بسم اللہ الرحمن الرحیم پریمیر انسٹیٹوٹ آف کومرس اینڈ سائنس کے پلیٹ فورم سے آن لائن لیکچرز کے لیے میں دانش رزا یہاں موجود ہوں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے چیپٹر فائف میں اینگولر مومنٹم کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب کوئی باڈی روٹیٹ کرتی ہے تو اس روٹیٹنگ باڈی کے لیے مومنٹم کو ہم اینگولر مومنٹم کہتے ہیں اور اس اینگولر مومنٹم کو معلوم کرنے کے لیے جو فارمیولا ہے وہ ہے L is equals to P cross R یعنی اینگولر مومنٹم cross product ہوتا ہے لینئر مومنٹم اور radius of the circular path کا اور اینگولر مومنٹم کو ہم L سے represent کرتے ہیں اس ایکویشن کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ P یعنی منئر مومنٹم ایکول ہوتا ہے M V کے تو اگر P کی جگہ ہم پوٹ کر دیں M V تو اینگولر مومنٹم کو represent کرنے کا یا major کرنے کا جو ایک اور فارمیولا ہے وہ ہے L is equals to M V cross R اب اگر آپ یاد کریں chapter number 3 تو chapter number 3 میں ہم نے linear motion کے بارے میں پڑھا تھا اور linear motion میں ایک اگر object موجود ہے یعنی وہ ایک straight line پر move کر رہا ہے تو اس باڈی کے مومنٹم کو ہم linear مومنٹم کہتے ہیں لیکن یہاں پر angular مومنٹم جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باڈی circular motion perform کر رہی ہے یا وہ باڈی rotatory motion perform کر رہی ہے تو chapter number 3 میں بھی linear motion سے related ایک law ہم نے study کیا تھا جس کو ہم law of conservation of linear momentum کہتے ہیں angular momentum کے لیے بھی law of conservation of angular momentum ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح mass کسی بھی باڈی کا کسی بھی event میں change نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ same رہتا ہے بلکل اسی طرح سے bodies کا جو momentum ہے چاہے وہ linear ہو یا angular ہو وہ بھی ہمیشہ conserve رہتا ہے conserve رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہمیشہ same رہتا ہے تو angular momentum سے related آج ہم discuss کر رہے ہیں law of conservation of angular momentum law of conservation of angular momentum جیسے کہ اس سے پہلے ہم law of conservation of mass بھی پڑھ چکے ہیں law of conservation of energy بھی پڑھ چکے ہیں اور ان تمام laws میں ہم یہ describe کرتے ہیں کہ mass یا energy ہمیشہ same رہتی ہے بلکل اسی طرح سے چاہے momentum linear ہو یا angular ہو وہ بھی ہمیشہ same رہتا ہے تو چونکہ ہم angular momentum کو discuss کر رہے ہیں تو اس لئے آج ہم discuss کر رہے ہیں law of conservation of angular momentum تو according to this law according to this law in the absence of in the absence of external torque in the absence of external torque the total momentum of the body will always remains same same تو اس statement کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی بھی body پر کوئی torque apply نہ کیا جائے تو اس body کا angular momentum ہمیشہ same رہتا ہے یہ کہلاتا ہے law of conservation of angular momentum اب اسی statement کو mathematically ہم proof کرتے ہیں تو proof کرنے کے لئے ہم consider کرتے ہیں consider a particle of mass small m which is which is rotating around around the z axis as shown in the figure so this law law کو proof کرنے کے لئے ہم ایک m mass کا particle لے رہے ہیں جو کہ z axis کے گرد move کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پر axis بنانے ہوں گے تو یہ x axis یہ y axis اور یہ z axis یہ ایک چھوٹا سا particle ہے جس کا mass m ہے تو اس particle کی position کو represent کرنے کے لئے origin سے ہمیں ایک vector بنانا ہوگا تو origin سے جب ہم vector بنائیں گے تو اس vector کو ہم نام دے دیتے ہیں vector r اور چونکہ ہم نے یہ assume کیا ہے کہ یہ particle اپنے z axis کے گرد یعنی اگر یہ z axis ہے تو یہ particle اس طرح سے z axis کے گرد روٹیٹ کر رہا ہے تو اس axis سے اس object تک جو distance ہے وہ ریڈیس بھی کہلاتا ہے تو اس ریڈیس کو یا اس position vector کو ہم نے r vector سے represent کیا ہے اور چونکہ یہ circular path میں move کر رہا ہے تو اس کا momentum بھی ہوگا تو momentum کو represent کرنے کے لیے جو ہم نے ایک vector بنایا ہے وہ ہے پی تو اس object کے لیے یا اس particle کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ rotate کر رہا ہے تو یقیناً rotation یا کسی بھی body کی turning کسی torque کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس body پر کوئی torque act کر رہا ہوگا تو the torque acting on the body is given by torque کا formula ہم جانتے ہیں کہ torque is equal to f cross r اور torque کے formula میں r represent کرتا ہے moment r رو تو یہ وہ torque ہے جو اس particle پر act کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ particle rotate بھی کر رہا ہوگا is equation میں f force کو represent کر آئے ہیں اور force کا formula ہوتا ہے according to newtons according to newtons second law law newtons کے second law کے مطابق f is equal to m a f is equal to m a am اگER اس equation میں f کی جگہ ہم لکھ lk m a تو اس کے ساتھ cross r اور یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر cross کا مطلب multiplication تو ہے لیکن چونکہ یہ دونوں ویکٹر ہیں تو ویکٹر وں کے درمیان جب ہم دو ویکٹر کے درمیان جب ہم cross لگاتے تو یہ کروس پروڈکٹ کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح سے اس ایکویشن میں جو اے ہے یہ ایکسلیریشن ہے اور ایکسلیریشن کا فارمولا پچھلے چیپٹرز میں ہم پڑھتے آئے ہیں تو ایکسلیریشن ایکول ہوتا ہے ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی کے ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی اور اس فارمولے میں ڈیلٹا وی چینج ان ویلوسٹی اور ڈیلٹا ٹی چینج ان ٹائم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اب اگر اس ایکویشن میں اے کی جگہ پر ہم لکھ لیں ڈیلٹا وی اپاون ڈیلٹا ٹی تو اے کی جگہ آ جائے گا ڈیلٹا وی اپاون ڈیلٹا ٹی کروس آر ڈیلٹا وی چینج ان ویلوسٹی تو چینج معلوم کرنے کے لیے ہم فائنل ویلوسٹی میں سے مائنس کرواتے ہیں انیشیل ویلوسٹی کو تو یہاں ڈیلٹا وی کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں تو ایز ایکولز ٹو ایم اور ڈیلٹا وی کو ہم نے ریپلیس کر دیا وی ایف مائنس وی آئی سے اور ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی اور اس کے ساتھ کروس آر اگر اس ایکویشن کو ہم اس طرح سے لکھیں کہ ایم اندر ملٹیپلائے ہو رہا ہوں تو ایم جب وی ایف کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی اور اس کے ساتھ کروس آر اور ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی ایم وی ایف ماس انٹو ویلوسٹی چپٹر تھری میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایم وی ایکویل ہوتا ہے پی کے اور پی مینز لینئر مومنٹم تو وی ویکٹر ہے تو اسی وجہ سے مومنٹم بھی ایک ویکٹر کونٹیٹی ہوگی اب آپ یہاں پر وی ایف لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا فائنل مومنٹم یعنی ایم وی ایف is equal to پی ایف فائنل مومنٹم اسی طرح سے ایم وی آئی ایم وی آئی is equal to پی آئی یعنی انیشیل مومنٹم تو اس ایکویشن کو اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ طرح is equal to ایم وی ایف کو ریپلیس کر دیا ہم نے پی ایف سے تو پی ایف مائنس پی آئی اس کے ساتھ کروس آر اور ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی تو پی ایف فائنل مومنٹم مائنس پی آئی انیشیل مومنٹم یہ ایکویل ہوگا چینج ان مومنٹم کے تو اب اگر اس ایکویشن میں ہم لکھ لیں ڈیلٹا پی تو ڈیلٹا پی کروس آر اپون ڈیلٹا ٹی تو یہ اب آپ کے پاس بن گیا ڈیلٹا پی کروس آر تو یہاں پر اگر لینئر مومنٹم کا اگر اینگولر مومنٹم کا فارمولا ہم دیکھیں تو ایکویل ہوتا ہے پی کروس آر کے اور یہاں پر موجود ہے ڈیلٹا پی کروس آر تو اٹ مینز کہ یہاں پر چینج ان مومنٹم ہے تو اس چینج ان مومنٹم کو اگر ہم آر سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ بن جائے گا چینج ان لینئر مومنٹم چینج ان لینئر مومنٹم تو فائنلی ایکویشن ہماری اس طرح سے لکھے جا سکتی ہے کہ ڈیلٹا ایل اپون ڈیلٹا ٹی تو یہ جو ریلیشن ہم نے ڈرائیف کیا ہے اس ریلیشن کو اگر ہم اسٹیٹ کرنا چاہیں بیان کرنا چاہیں تو ڈیلٹا ایل چینج ان انگولر مومنٹم ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی تو یہ ڈیلٹا ایل اپون ڈیلٹا ٹی کہہ لائے گا ریٹ آف چینج آف انگولر مومنٹم چونکہ چینج ان مومنٹم کو ہم ٹائم سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو اسے ہم ریٹ کہتے ہیں کہ rate of change of angular momentum the rate of change of angular momentum is equal to the torque this shows that this shows that the the rate of the rate of change of the rate of change of angular momentum angular momentum is called torque تو جس طرح chapter 3 میں ہم نے کہا تھا rate of change of linear momentum is called force اسی طرح سے یہاں ہم یہ کہیں گے کہ the rate of change of angular momentum is called torque چونکہ ہم proof کرنا چاہتے ہیں law of conservation of angular momentum تو اس کا statement ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی external torque نہ ہو تو total momentum same رہے گا جب total momentum same رہے گا تو اس momentum کا change zero ہوگا یعنی اس میں کوئی change نہیں ہوگا تو تو اگر ہم یہ کہیں کہ if there is there is no any 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 external torque torque اگر اگر cross ملٹیپلائے ہوگا zero کے ساتھ تو zero ملٹیپلائے بائی ڈیلٹا t is equal to ڈیلٹا l اور جب بھی کوئی quantity zero سے ملٹیپلائے ہوگی تو آبویسلی وہ zero ہو جائے گی تو یہ zero is equal to ڈیلٹا l یعنی change in angular momentum is equal to zero تو جب کسی بھی body کا angular momentum change نہیں ہو رہا تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ angular momentum same رہے گا اور یہی ہم proof کرنا چاہتے ہیں کہ torque کی غیر موجودگی میں یعنی اگر torque body پر act نہ کر رہا ہو تو اس کا total momentum ہمیشہ seem رہے گا تو آج کے اس lecture میں ہم نے law of conservation of angular momentum کا statement لکھا اور پھر ایک small particle کے لیے ہم نے یہ proof کیا کہ اگر اس particle پر torque zero ہے تو اس کا angular momentum بھی seem رہے گا